نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم ناظرین کل ہم نے فضل مولا سے سورہ فاتحہ کی چار آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا انشاءاللہ آج پانچویں آیت سے کنٹینیو کرتے ہیں آئیے تلاوت کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہ دین السراط المستقیم چلا ہم کو راستہ سیدھا یا اللہ ہمارا چلنا کیا اور ہم چل ہی کیا سکتے ہیں بس اپنے کرم سے چلا ہم کو اس راستے پر جو تجھ تک پہنچا ہے موجود بھی ہے بالکل سیدھا بھی ہے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے حضور کس طریقے سے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت تو نے ہم کو اپنے سیدھے راہ کی ہدایت فرما دی لیکن ہم بزاتے خود اس قابل نہیں ہیں ہماری یہ بساط نہیں ہے اتنی وقت نہیں ہے کہ ہم بزاتے خود تیرے بتائے ہوئی سیدھی راہ پر گامزن ہو سکیں تو تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں چلا اس راستے پر جو سیدھا راستہ ہے آیت نمبر چھے سراط اللذین انعمت علیہم راستہ ان کا کہ انعام فرمایا تونے جن پر وہ سیدھا راستہ جس کے ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے وہ راستہ کون سا راستہ ہے وہ راستہ کن کا راستہ ہے تو بیان فرماتے ہیں کہ وہ راستہ ان کا راستہ ہے جو آج نیا نہیں ہیں اس پر چلنے والے چلا کیے اور ایسا سیدھا ہے کہ وہ تجھ تک پہنچے اور ایسا پہنچے کہ تُو نے انعام فرمایا جن کے خدا رسیدہ ہونے پر اور تیرے انعام فرمانے سے ہی ہم نے جانا کہ یہ راستہ اچھا راستہ ہے اور وہ انعام فرمایا گیا جن پر وہ کون لوگ ہیں تو وہ لوگ ہیں وہ تیرے انبیاء ہیں تیرے صدقین ہیں تیرے شہدہ ہیں تیرے صالحین ہیں آیت نمبر ساتھ غیر المغضوب علیہم وللظالین نہ ان کا کے غضب فرمایا گیا جن پر اور نہ گمراہوں کا آیت کریمہ میں مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ظالین سے مراد پیسائی یعنی نصرانی فرماتے ہیں نہ ان یہودیوں اور یہود منشوں کا راستہ کہ قتل ناحق توہین انبیاء اور ظلم کی وجہ سے غضب فرمایا گیا جن پر اور نہ عیسائیوں اور عیسائیت نواز اللہ کو چھوڑ دینے والے گمراہوں کا اور تیرے غضب فرمانے اور گمراہ قرار دینے سے ہی ہم نے جانا کہ یہ راستہ برا ہے صدق اللہ العزیم ناظرین بفضل تعالی بکرم نبی علی ہم نے مکمل سورہ فاتحہ کی تلاوت معاہ ترجمہ و تفسیر کا شرف حاصل کیا تو اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اس سورہ کریمہ میں بہت سارے مسائل کی تعلیم دی گئی بہت سارے عقائد کی بنیاد رکھی گئی اور ہمیں اللہ رب العزت کے حضور کس قدر عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا گزار ہونا ہے یہ سکھایا گیا سب سے پہلے حمد باری کی گئی پھر اس کی صفات کا بیان الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین اس کے بعد خود کو باری تعالی کے سپرد کیا گیا ایجاک نعبدو و ایجاک نستعین اس کے بعد اس کے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ استغاثہ کیا گیا کہ اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ انامت علیہم غیر المغضوب علیہم ولندغالدین اب آئیے قرآن پاک کی دوسری سورہ سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں اس سورت کو سورہ بقرہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں گائے کا ایک اہم واقعہ موجود ہے جو کسی اور سورت میں موجود نہیں ہے اس لئے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے بڑا مہربان بخشنے والا قرآن قریم کی اس سورہ کو جو مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی یعنی مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ سورہ بقرہ ہے سوائے اتقو یومن سے لے کر کے ترجعون تک کہ یہ حصہ حجت الودا کے موقع پر مکہ معظمہ میں نازل ہوا بقیہ تمام آیات کریمہ مدینہ طیبہ میں ہی نازل ہوئی ہیں اس میں دو سو چھاسی آیتیں چالیس رکوع چھ ہزار ایک سو اکیس کلمے اور پچیس ہزار پانچ سو حروف ہیں اس سورہ کریمہ میں ہزار کاموں کا حکم ہیں اور ہزار باتوں سے روکا گیا ہے ہزار حکمتیں سکھائی گئی ہیں اور ہزار خبریں دی گئی ہیں اور جس سورہ کریمہ کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے شیطان اس سے بھاگتا ہے اس کے پڑھنے سے قرآن شریف ہمیشہ یاد رہتا ہے جس کی آیتیں قبر کے سرحانے اور پائیتی پڑھنے کا حکم ہیں اور زمانہ حجاج ابن یوسف میں دوسری سورتوں کے ساتھ اس کا بھی نام رکھا گیا اور اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا گیا سورہ بقرہ کہہ جانے کی وجہ ہے کیونکہ اس میں گائے کا ایک اہم ایسا واقعہ موجود ہے جو دوسری سورتوں میں نہیں ہیں ایسی مبارک سورت کی تلاوت کی جاتی ہے نام سے اللہ کے جو بہت بڑا مہربان ہے اپنے سب بندوں پر اور مسلمانوں کی خطاؤں کو بخشنے والا ہے آیت نمبر ایک الف لا میم حضور مقدوم الملت فرماتے ہیں جس کی ابتداء یوں ہیں کہ عربی زبان میں حروف حجامے سے الف لا میم بھی ہیں الف لا میم اس جیسے اور بھی حروف مقتعاد ہیں جو دوسری شورتوں کے شروع میں ہیں ان کے متعلق بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ان کے معنی صرف اللہ رب العزت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو معلوم نہیں اور یہی قول زیادہ صحیح بھی معلوم ہوتا ہے اور امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم عجمعین سے اسی کو نقل بھی کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان حضرات نے ان کی کوئی بھی تفسیر نہیں کی ہے جیسا کہ یہاں حضور مخدم الملت نے بھی اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں فرمائی ہے آیت نمبر دو ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ خُدَلِّ الْمُتَّقِينَ وہ کتاب کے کسی قسم کا شک نہیں جس میں ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لئے تفسیر کرتے ہوئے حضور مخدم الملت ارشاد فرماتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا گیا تھا کہ تمہیں ایک انمٹ کتاب دوں گا اور بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ ہو چکا تھا جس کے وہ منتظر تھے اور مدینہ طیبہ میں بہت کسرت کے ساتھ آباد تھے بس وہ شاندار کتاب یہی قرآن کریم ہے اور یہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے کلامِ الٰہی ہونے میں تحریف سے پاک ہونے میں تبدیل سے مبرہ ہونے میں حدِ اعجاز تک پہنچنے میں معجزہ ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں شک کی کیا بات ہے بلکہ شک کا کوئی جنس اس میں نہیں پایا جاتا جو اس میں کسی قسم کا شک رکھتا ہے تو یہ شک رکھنے والے کا جرم ہے یہی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی فرمانے ہدایت ہے بلکہ خود سرابہ ہدایت ہے اللہ سے ہر ڈر جانے والے کے لئے خواہ وہ آج موجود ہوں یا آئندہ ڈر جانے والے ہوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ایک ایسی کتاب دی جائے گی جو حدِ اجازت تک پہنچی ہوگی اور ایک انمیٹ کتاب ہوگی اور جس میں کسی قسم کی کوئی شک کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہ ہوگی اور بنی اسرائیل سے بھی ایک ایسی کتاب کا وعدہ تھا اور وہ اس وعدے کے منتظر بھی تھے اور مدینہ طیبہ میں آباد تھے تو یہی وہ کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور فرمایا گیا لا رعیب اس میں کوئی شک نہیں حالکہ دیکھا جاتا ہے کہ اعتراض کرنے والے بیجا کے اعتراضات کر بیٹھتے ہیں تو یہ اس کتاب پر شک ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ان کا جرم ہے ان کے فہم کی کمی ہے کہ وہ اس عظیم اور مقدس اور پاک کتاب میں اپنی کج فہمی کی وجہ سے سوالات قائم کر جاتے ہیں یہ کتاب تو وہ کتاب ہے جس میں شک کی کیا بات ہے بلکہ شک کا کوئی جنس بھی نہیں پایا جاتا فرمایا ہدایت ہے متقیوں کے لئے متقی کسے کہتے ہیں متقی وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور شرک سے باز رہا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے احکام بجا لائے تو وہ متقی ہے آیت نمبر تین اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو مان جائیں بے دیکھیں اور ادا کرتے رہیں نماز کو اور اس سے جو دے رکھا ہے ہم نے خرچ کریں ان کی پہچان یہ ہے کہ جو مان جائیں اللہ کو کن کی پہچان متقیوں کی پہچان متقیوں کی پہچان یہ ہے کہ جو مان جائیں اللہ کو فرشتوں کو جنت و جہنم کو آسمانی کتابوں کو تمام اللہ کے رسولوں کو قیامت کے دن کو حشر کو نشر کو ثواب و عذاب کو کیسے مان جائیں بے دیکھیں اپنے نبی سے ان غیبوں کو سنا غیب کا علم ہوا اور پھر اسے تسلیم کر لیا لیکن پھر ایمان ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ نیک کام بھی کریں اور ادا کرتے رہیں نماز کو اور صرف جسمانی عبادت ہی کافی نہ سمجھیں بلکہ اس مال سے جو دے رکھا ہے ہم نے جس کو ہم نہ دیتے تو وہ کسی تدبیر سے نہ پاتے ہماری راہ میں خرچ کریں زکاة دیں صدقہ دیں اس آیت کریمہ میں متقین مؤمنین کی پہچان بنائی گئی ہے کہ متقین کون لوگ ہیں تو فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت پر ایمان لائیں غیب پر ایمان لائیں اور صرف اتنا ہی نہیں غیب پر ایمان لانا یعنی جنت و جہنم حشر و نشر آسمانی تمام کتابیں سابق میں آنے والے انبیاء اکرام سابق میں آنے والی کتابیں حشر پر نشر پر ایمان لانا یہی کافی نہیں بلکہ نیک آمال بھی کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں اللہ رب العزت نے صاحبِ استطاعت بنایا ہے تو زکاة دیں حج کریں صدقہ دیں یہ سب آمال بھی ان کی صفات میں سے ہیں آیت نمبر چار والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ اور وہ جو مان جائیں جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف اور جو کچھ اتارا گیا تمہارے پہلے اور آخرت پر وحی یقین بھی رکھیں حضور محدث عظم حند فرماتے ہیں اور جو اسے بھی مان جائیں جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف اے میرے رسول یعنی قرآن شریف کے کسی نقطے سے اور تمہاری شریعت کے کسی مسئلے سے جنہیں انکار نہ ہو اور اسے بھی مان لیں جو کچھ اتارا گیا تمہارے پہلے کہ وہ سب اللہ کا نازل کردہ ہے گو اس میں تحریف کر دی گئی ہے اور قرآن کریم ان کا ناسخ ہو گیا ہے اور ان میں یہ خصوصیت بھی ہو کہ آخرت پر کہ قیامت ہوگی حساب و کتاب ہوگا سواب و عذاب ہوگا اور اس کے ساری تفصیلات پر وہی یقین بھی رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ پر ایمان لائیں غیب کی باتوں پر ایمان لائیں نیک آعمال کریں وہ ان باتوں پر بھی ایمان لائیں کہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے تھے وہ بھی اور جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ بھی سب اللہ رب العزت کا ہی نازل کرتا ہے گو یہ الگ بات ہے کہ ان میں اب تحریف کر دی گئی ہے تو اب اسی وجہ سے یعنی تحریف کر دیے جانے کی وجہ سے ہی قرآن کریم ان تمام آسمانی کتابوں کا ناسخ ہے ناسخ کا ذکر ہم نے کیا تھا ناسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے نازل ہوئی کسی چیز کو منسوخ کر دینا یعنی اس کی تلاوت یا اس کا جو حکم ہے اس کو ختم کر دینا یہ ہوتا ہے نسخ تو قرآن کریم یہ بعد میں نازل ہونے والی کتاب ہے تو اس نے اپنے سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے آیت نمبر پانچ اُلَائِكَ عَلَى هُدَمِّ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے اور وہی کامیاب ہیں وہی ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہ دولت انہی کا حصہ ہے اپنے پروردگار کی طرف سے اور ان پر خدا کا یہ فضل ہے کہ وہی کامیاب ہیں نجات پائے ہوئے ہیں اور بامراد ہیں یہ ساری خوبیاں دلہ ابن سلام اور ان کے اصحاب ہی میں نہیں بلکہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں اور یہی اہل جماعت کا دین و مذہب ہے فرمایا کہ وہی ہیں جو ہدایت پر ہیں کون ہیں جو ہدایت پر ہیں وہی لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر فرشتوں پر حشر پر نشر پر تمام آسمانی کتابوں پر تو وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں یعنی انہیں جو یہ ہدایت ہوئی ہے ان کے رب کے فضل سے عطا ہوئی ہے وہ اپنے رب کے فضل سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ ہیں جو اپنی مراد کو پہنچے اور کامیاب ہوئے آیت نمبر چھے ان اللہین کفروا سواؤن علیہم اانذرتہم ام لم تنظرہم لا یؤمنون بے شک جنہوں نے جنم کا کفر کمایا یقصہ ہیں ان پر کیا ڈرائیا تم نے انہیں یا نہ ڈرائیا انہیں وہ ماننے والے نہیں اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی حرص تھی اور بہت ہی فکر ہوا کرتی تھی کہ سبھی لوگ ایمان لے آئیں سبھی لوگ ہدایت پا جائیں سبھی لوگ صحیح رہا پر گامزن ہو جائیں تو اسی لئے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے اللہ کے رسول وہ لوگ جنہوں نے جنم کا کفر کمایا ان پر یہ بات برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ نعمت سب کے حق میں نہیں یہ نعمت بڑھ چکی جن کے حصے میں ہدایت ہے انہیں ہدایت ملے گی جن کے حصے میں ہدایت نہیں انہیں ہدایت نہیں ملے گی حضور مخدوم الملت فرماتے ہیں بے شک مدینہ کے یہودیوں میں سے کعب ابن اشرف اور یہیہ ابن اختب وجدی ابن اختب وغیرہ اور مکہ کے بدپرستوں میں سے عطبہ وشہبہ وولید وغیرہ غرص جنہوں نے بھی جنم کا کفر کمایا کہ کافر ہی جییں گے اور کافر ہی مریں گے برابر ہے ان پر کوئی حالت ہو کیا ڈرائیا تم نے انہیں یا نہ ڈرائیا انہیں خواہ اللہ کا ڈر انہیں سناو خواہ نہ سناو تمہیں تو تبلیغ کا سواب ملا اس بات کے برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی فرق نہیں پڑتا نہ آپ کا کوئی فائدہ ہے نہ ان کا کوئی فائدہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو آپ کی تبلیغ کا سواب ملا خواہ ڈرائیا انہیں یا نہ ڈرائیا انہیں آپ کو آپ کی تبلیغ کا سواب ملا لیکن وہ نفع پانے سے محروم ہی رہے کہ وہ ماننے والے ہی نہیں ماننے کی اہلیت ہی وہ کھو چکے ہیں اور سچائی قبول کرنے کی صلاحیت ہی برباد کر چکے ہیں صدق اللہ العلی العزیم ناظرین وقت کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم یہیں پر تلاوت و ترجمہ کا سلسلہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کل آگے سے کنٹینیو کرتے ہوئے تلاوت و ترجمہ و تفسیر کا بیان ہوگا السلام علیکم مباشر موسیقی